آئی ایم ایف مشن چیف نیتن پورٹر کا بیان پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار ملکی داخلی معاملات میں رسائی آئی ایم ایف کا منڈیٹ نہیں وزیر مملکت برائے خزانہ نے واضح کر دیا آئیشہ غوث پاشا نے کہا آئی ایم ایف نے باقاعدہ طور پر ملکی سیاسی معاملات پر بات نہیں کی آئی ایم ایف کا پروگرام تیس جون کو ختم ہو جائے گا پروگرام میں توسی سے متعلق کوئی بات نہیں ہو سکی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کرپشن کیس امران خان کی تین روز کی حفاظتی زمانت منصور اسامبہ دھائی کورٹ کا امران خان کو تین دن میں احتساب عدالت سے رجوع کرنے کا حکم جسٹیس ایسن اور اگزیب نے ریمارک سیئے آپ کے پاس تین ورکنگ دن ہیں متعلقہ عدالت سے رجوع کریں اسامبہ دھائی کورٹ کا امران خان کو پانچ جون تک ٹرائل کورٹ سے رجوع کرنے کا حکم ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کرپشن کیس بشرا بی بی کی گرفتاری کی ضرورت نہیں تفتیشی افسر کا نیب عدالت میں بیان عدالت نے بشرا بی بی کی درخواست سے زمانت غیر معصر قرار دے دی احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے وارن گرفتاری نہ ہونے پر درخواست نمٹا دی نیب کے ڈپٹی پروزیکیوٹر سردار مظفر نے کہا نیب نے چھاپا مارا نہ حملہ کیا نہ بشرا بی بی کے وارن جاری کیے نیب کوٹ نے درخواست سے زمانت غیر معصر قرار دیتے ہوئے بشرا بی بی کو جانے کی اجازت دے دی آڈیو ریکس کمیشن کے خلاف درخواستوں پر سمات آئندہ ہفتے تک ملتوی چیف جسٹس نے ریمارکس کیے موجودہ کیس میں شامل ہونے والی نئی درخواستیں کیس کا حصہ بنے گی بینچ پر اعتراض کی معاملے پر ٹارنی چنرل کی عدلائل سنیں گے عمرتہ بندیان نے کہا بینچ پر اعتراض پر گزشتہ سمات میں پیسلہ نہیں کیا پی ٹی آئی وکیل شیف شاہین نے دلائل دیے ہمیشہ عدلیہ کا دفاع کیا جو نیشو کمیشن نے پیسلے میں کہا ہم ٹاک شوز میں عدلیہ کے خلاف بولتے ہیں چیف جسٹس نے کہا آپ کے تحفظات بھی سنیں گے سابق چیف جسٹس ساکیب نصار کے بیٹے کی آڈیو لیکس کا معاملہ اسلام آباد ہائی کوٹ نے نظم ساکیب کے خلاف آڈیو لیکس تحقیقاتی کمیٹی کو کارروائی سے روک دیا یہ آڈیوز ریکارڈ کون کرتا ہے عدالت نے وفاقی حکومت سے انیس ٹون کو جواب طلب کر لیا عدالت حالیہ نے سپیشل کمیٹی کی جانب سے ساکیب نصار کے بیٹے نظم ساکیب کو جاری سمن معتل کر دیے نظم ساکیب نے آڈیو لیکس کمیٹی کے خلاف اسلام آباد ہائی کوٹ میں درخواست دائر کی تھی ساکیب نصار کے فیصلوں سے عمران خان کو فائدے پہنچے ہیں ساکیب نصار کے فیصلوں سے عمران خان کے سیاسی مخالفوں کو بہت بڑا نقصان اور دھچکہ پہنچا ہے تو اگر آج ساکیب نصار کا بیٹا گفتگو میں پی ٹی آئی کی ٹکٹیں بیچنے کی بات ہو رہی ہے تو اس کی انویسٹیکیشن ہر ہائی ایسٹ فورم پر ہونی چاہیے ساکیب نصار کے فیصلوں سے عمران خان کو فائدہ پہنچا ساکیب نصار کے بیٹے کی گفتگو ذاتی نویت کے نہیں پی ٹی آئی کے ٹکٹ بیچنے کی بات کی جا رہی ہے وزر اطلاع سے برس پڑے شرچیل انام میمن نے کہا آرڈیو کی تفتیش ہونی چاہیے کسی کو ریلیف نہیں ملنا چاہیے پارلیمنٹ سپریم ادارہ ہے اس کی توہین برناسٹ نہیں کریں گے عمران خان نے بھارت اور اسرائیل سے پیسے لیے اب مئی میں بھی گرمی کا مہینہ ہم نے سنیا کہ ہوتا ہے اور ایک دن بھی نہیں گزار سکتے ہمارے ورکروں نے ہمارے لیڈروں نے جون جولائے کی گرمیں بھی گزاری ہیں اور ایسے ایسے علاقوں میں گزاری ہیں جہاں پر آپ جو ہے انسان جو ہے وہ کم از کم رہن نہیں سکتا اور وہاں پر بغیر بجلی کے ان کو جس طرح سے قیدود بند کی صحبتیں بہتار کی عمران خان کو نو مئی کے واقعات پر کوئی ندامت نہیں قومی املاک کو نقصان ناقابل معافی جرم ہے وزیر مملکت فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں ملکی نقصان پی ٹی آئی سے پورا کیا جائے کہا پی ٹی آئی کے لوگ دو روز جیل میں رہ کر سیاست چھوڑ رہے ہیں نو مئی کو جلاو گھراو کے واقعات پی ٹی آئی کی کیارہ خواتین جیلوں میں ہیں نکران وزریالہ پنچاب نے کیا گی خواتین سے بدسلوکی کے عظامات کی ایک بار پھر تردید کر دی کہا تحریک انصاف ہمیں پچیس جاوہا کفرات کی لسٹ دیں مجرموں کو قانون کے مطابق سزا ملے گی شدود والی بات پہ تو میرے خواہ میں آئی جی پنجاب نے بڑی ڈیٹیل میں کل بریف کیا ہے کہ اس میں میرے خواہ میں ان کے ساتھ آئی جی جیل بھی تھے اور ایس ایس پی بھی تھی جہاں تحریک لی پچیس علاقاتوں کی بات سر ان کو کھیں وہ لسٹ دے دیں اگر وہ پچیس لوگ ہلاک ہوئے تو ان کی لسٹ بھی ہوگی نام بھی ہوں گے ان کے جنازے بھی ہوئے ہوں گے وہ کہنا کہیں کہ رائشی بھی ہوں گے صرف اس کے نام دے دیں پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس میں جواب جمع کرا دیا پی ٹی آئی کی ایکٹ کو کل ادم کرا دینے کی صدا جواب نے کہا سپریم کورٹ میں انتظامی امور سمیت بنچس کی تشکیل کی باہد اتھارٹی چیف جو اسس کے پاس رہنی چاہیے آرٹیکل ون فورٹی ایٹ تھری کے تحت نوٹس لینے کا اختیار کمیٹی کو دینے کا سیکشن تھری بھی کل ادم کرا دیا جائے شہبان شریف اور اہلے خانہ کے خلاف منی لانڈرنگ کیس لاہور کی اعتصام عدالت نے حارون یوسف اور سید آہی نکوی کی طلبی کے نوٹس پر پیسنا محفوظ کر لیا جج نے ستسان کیا ریفرنس یا سپلیمنٹری رپورٹ چیرمین نیپ کی طرف سے آنا چاہیے یا نہیں وکیل نے دلائم بھیے نیپ نے تفتیش مکمل کر لی شہبان شریف اور دیگر کے خلاف کرپشن کی شواہد نہیں ملے عدالت کیس ختم کریں سمارت چودہ جون تک ملتوی ایف آئی اے منی لانڈرنگ سرکل کا مونس الہی کو تیسرا کال اپ نوٹس زاری یا کن جون کو ایف آئی اے کے روبرو پی شو کر بیان ریکارڈ کرانے کی ہدایت پیشی کے دوران دستاویزی ثبوت اور بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات ساتھ لانے کا حکم مرکزی منظم آمیر سہیل کے اکاؤنٹس ایک کرونوں روپے اکاؤنٹ میں منتقلی کی وضاحت مانگ لیں سابق صدر آصیف علی زرداری لاہور پہنچ کے پنجاب کا سیاسی مہا سبھال گیا جنبی پنجاب کے پندرہ سے سائد ایم این ایس اور ایم پی ایس آصیف علی زرداری کے ساتھ پریس کانفرنس میں شمولیت کا اعلان کریں گے سابق صدر کی آج چہدری شجاعت اور دیگر رہنماؤں سے ملاقات متوقع سانے نو میں بہاودین ذکریہ یونیورسٹی ملتان کے طلبہ کا جناح ہاؤس لاہور کا دورہ وفق کی جناح ہاؤس میں تباہی کی شدید مزمت شہدہ اور غازیوں کو خراجی عقیدت پیش کیا طلبہ نے شرپسند ناصر کو سخص سزا دینے کا مطالبہ بھی کیا کمیشنر مالکن انجمن تازران لوئر دیر اور چیم ان بار اسوسییشن لوئر دیر نے فرنٹیئر کو پبلک سکول تیمر گراہ کا دورہ کیا شہدہ پاکستان کی بےمثال قربانیاں ورطن عزیز کی سلامتی کی سامن کیپٹن جواد اکرام شہید کی والدہ کا بیٹے کی شہادت پر پخر کہتی ہیں دو بیٹوں نے ملک کی خاطری جان کا نظرانہ پیش کیا شہدہ کی یادگاروں کی بے حرمتی سے دل دکھی ہے سپاہی عمران شہید کی بیٹی نے کہا شہیدوں کی تصویروں کو جلانا کونسی مہربل وطنی ہے خموں کے منظر بیان کروں گی میں اپنے بابا سے سب کہوں گی شہید کی بیٹی کی اپنے بابا سے شرپسندوں کی شکاہت نسن کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل امریکہ میں قید پاکستانی خاتون سائنسدان ڈاکٹر آفیا صدیقی سے بڑی بہن کی ملاقات ہو گئی فوزیا صدیقی کی فورٹ ورد کی جیل میں قید ڈاکٹر آفیا سے کئی سال بعد ملاقات ہوئی ملک مخلف شہروں میں بارشوں سے موسم سہانہ لاہور میں بادل جم کر برسے نشیبی علاقوں میں پانی جمع حیدر آباد میں توفانی بارش یالہ باری نے تباہی مچا دی آندھی سے کھنبے اور درخت گر گئے لارکانہ کوٹری جام شورو عمر کوٹ میں بارش بلوچستان کے مختلف علاقوں میں شدید یالہ باری سے نظام زندگی درہم برہم پنجاب اور آزاد کشمیر میں آج بھی بارش کا امکان برطانیہ میں ان اشریاتی حقوق کی خلاف ورسی کرنے پر سب ایکشن فوٹبال پریمیر لیگ کے میچز کو لائف سٹیمی کے ذریعے دکھانے والے پانچ افراد کو جیل بھیل دیا گیا ملزموں نے پچاس ازار سبسکرائبر سے ستر لاکھ پاؤنڈ جمع اور انایت حسین بھٹی کو مداہوں سے بشڑے چوبیس برس بید گئے ساڑھے تین سو سے زائد فلمی نغمیں چدن فلموں میں اداکاری کے جوہر بھی دکھائے بھاگا والیوں نام جپو مولا نام سے شہرت پائے